نیرو ٹرانس میٹرز جو بھی مومنٹ ہوتی ہے کام کاج آپ کرتے ہیں بازو کو آپ اٹھاتے ہیں انگلی کو آپ بھلاتے ہیں آنکھوں کو آپ کھولتے ہیں آنکھوں کو آپ بند کرتے ہیں زبان سے آپ بات کرتے ہیں کوئی پننگ وغیرہ یا نیڈلنگ ہوتی ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے اپنے پاؤں کے اوپر آپ کھڑے رہتے ہیں اور غلط اور صحیح ہونے کی آپ کے ذہن کے اندر تمیز اور سوچ ہوتی ہے برے اور بھلے آدمی کے اندر فرق اور تفاوت رکھنے کی جو آپ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نیرو ٹرانس میٹرز کے مرہونے منت ہیں نیرو ٹرانس میٹرز کا صرف یہ فنکشن نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیجانی کے فرق جو پیدا ہوتی ہے ایریکشن جو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا موڈ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے آپ میں خوشی ہوتی ہے آپ میں گم ہوتا ہے آپ میں دخ ہوتا ہے یا آپ میں انگزائیٹی پیدا ہوتی یا آپ میں ڈپریشن ہوتا ہے آپ کے اندر جو ہے وہ آپ سے کمپل سے ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے یہ سارا بگاڑ جو ہے یا جو ساری جو بناوٹ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاریٹلی یا انڈاریٹلی نیرو ٹرانس میٹرز کے مرہونے میں نت ہے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کس وجہ سے ہمارا موڈ خراب ہے کس وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ گم ہو گیا ہے دکھ ہو گیا ہے ہم صدمے میں سفر کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جو ہمارے برین کے اندر نیرو ٹرانس میٹرز موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں دراصل جو انسان کا جسم ہے جو انسان کا نیروس سسٹم ہے جو انسان کا سلکیولیٹری سسٹم ہے جو انسان کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے جو انسان کے فائی سینسز ہیں یعنی حواس جو ہیں یہ ان سب چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت شامل ہے اور اس حکمت کے اوپر ہم اگر سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیپ کے اوپر ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ فبعیٰ اللہ ربکماتو کا زبان آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے جھٹلائیں گے تو یہ جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں ان نیرو ٹرانس میٹرز کو کیمیکل ٹرانس میٹرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو کیمیکل میسنجرز بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں تو یہ ایک گروپ ہوتا ہے کیمیکل ایجنڈز کا جو ریلیز ہوتا ہے بائی دی نیورانس نیورانس جس طرح کہ آپ کے مسل کے اندر سیل ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی جو نرز ہیں وہ نرز جو ہیں وہ مینی سیلز کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جو نرز ٹیشو ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے سیلز ہوتے ہیں اور سیل آپ سمجھتے ہیں کہ it is the fundamental unit of the body یہ جو ہے وہ ایک basic unit ہے آپ کی body کا وہاں سے ہی سیل سے ہی یہ زندگی سٹارٹ ہوتی ہے سیل سے ہی آپ کی ساری جو ہے وہ body سٹارٹ ہوتی ہے تو جو نرز کا سیل ہوتا ہے اس کو نیوران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو کیمیکلز ہیں یہ نیرو ٹرانس میٹرز جو ہیں یہ نیورانس یعنی کہ جو نرز سیلز ہوتے ہیں ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اسٹیمولیٹ کرنے کے بعد جو ان کے نائبرنگ میں جو نیورانس ہوتے ہیں وہ میسیج لے کر وہاں پر پہنچاتے ہیں اور وہاں سے میسیجز جو ہیں وہ آپ کی مسیلز کی طرف جاتے ہیں تو مسیل میں ان میسیجز کی مناسبت سے جو ہے وہ ایک مومنٹ آتی ہے کہیں آپ نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور نیند میں آپ کو جو مچھر ہے وہ کاٹتا ہے ہاتھ کے اوپر آپ جو ہیں وہ نیند میں ہی ہیں لیکن دوسرا ہاتھ جو ہے وہ بھاگے گا اور اس مچھر کو جا کر مارے گا وہاں یا وہاں پر اگر آپ کو خارش وگر ہوتی ہے مچھر کاٹنے کی وجہ سے درد ہوتا ہے تو نیند میں ہی آپ ہوں گے لیکن دوسرا ہاتھ جائے گا اور وہاں سے خارش کو دور کرنے کی کوشش کرے گا یا اگر کوئی مچھر وگر ہے تو اس کو بھگانے کی کوشش کرے گا تو یہ ریفلیکسز ہوتے ہیں جو اپنا جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں وہ ریفلیکسز ایک گروپ آف نیوران سے لے کر دوسرے گروپ آف نیورانز تک پہنچاتے ہیں یا مسل تک پہنچاتے ہیں یا جو گلینڈ سیلز ہوتے ہیں گلینڈ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں مختلف جو گلینڈز ہوتے ہیں تو ان تک جو ہے وہ یہ ریفلیکسز یا ایمپلسز پہنچتے ہیں اور اس حوالے سے یہ ایمپلسز جو ہیں ایک سیل سے دوسرے سیل تک جاتے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کا سارا جو نرویس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے اور یہ نرویس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ویدن سیکنڈ جو ہے وہ یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ اسی طرح یہ سارا سلسلہ آپ کے برین کا یا برین کا جو سسٹم میں یہ چلتا ہے تو نیرو ٹرانس میٹرز کی ٹائپس کون سی ہیں تو اس حوالے سے بہت ساری ٹائپس ہیں نیرو ٹرانس میٹرز کی اور جو میجر کلاس آف نیرو ٹرانس میٹرز کا ہے وہ ہے نمبر ون پر جو ہے وہ امائنو ایسیٹس کے اوپر جو ہے وہ نیرو ٹرانس میٹرز سے مشتمل ہوتے ہیں اور جو نیرو ٹرانس میٹرز سے امائنو ایسیٹس سے بلانگ کرتے ہیں ان میں ایک کا نام ہے گلیوٹامیٹ دوسرے کا نام ہے گلائسین امونو امائنز اس میں جو ہیں وہ ڈوپامین بھی ہے اور نار اپینیفرین بھی ہے تو یہ جو دو ہیں جن کا نام ہے ایک ڈوپامین اور دوسرے کا نام ہے نار اپینیفرین یہ امائنو ایسیٹس سے ان کا رابطہ ہے اور یہ گروپ جو ہے یہ گلیوٹامیٹ اور گلائسین مونو امائنز سے بلانگ کرتا ہے اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپٹائیڈز پیپٹائیڈز جو ہیں جن کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ سومیٹو اسٹیٹن کے نام سے یا اوپیائیڈز انڈ پیورنز کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور اس پیپٹائیڈز کے اندر جو ہے وہ ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ جس کو ایٹی پی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نمبر تین پر جو ہیں وہ کچھ گیسیس سبسٹرنزز بھی ہوتے ہیں جو کیمیکل میسنجر کا جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ جو کیمیکل سبسٹرنزز ہیں جس طرح یہ نائٹرک آکسائیڈ ہے یہ نائٹرک آکسائیڈ جو ہے یہ ایک کرتا ہے اس نیرو ٹرانس میٹر تو یہ ہے اس کے علاوہ اسی ٹائل کولین جو ہیں وہ بھی سنتھے سائس ہوتی ہے اپنے جو ہے وہ نیرانس کے اندر اور یہ پرائمری نیرو ٹرانس میٹر ہوتا ہے اسی ٹائل کولین اور یہ جو ہے یہ پیرا سیمپتھٹک جو سسٹم ہوتا ہے نیرانس سسٹم جو ہوتا ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے خصوصی طور پر جو سموت مسل کی جو کانٹریکشن ہوتی ہے یا بلیڈ ویسل کی جو ڈیلیٹیشن ہوتی ہے یا جو ہرٹ ریٹ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے یہ ان چیزوں کے مرہونے منت ہوتا ہے تو کسی بھی نیرو ٹرانس میٹر کے اندر اگر کوئی بھی اپنارمالٹی پیدا ہو جائے تو ایکٹیوٹی میں کمی پیدا ہوتی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری پیماریاں جو ہیں یا ڈیس آڈرز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جن میں پرٹیکیولرلی جو ہے وہ نیرو سائکیٹرک پرابلم کوئی پیدا ہو سکتا ہے نیرو ڈیجنریٹیو ڈیس آڈرز وغیرہ جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں جس طرح کہ اگر ڈیس فنکشن آف دا نیرو ٹرانس میٹر جو ہے وہ ایک جو ڈوپامین ہے یا گلیوٹامیٹ ہے یا جو ہے وہ اپنا جو گابا ہے تو اگر یہ ڈیس فنکشن ہوتا ہے تو اس حوالے سے شیزو فرینیا پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ شیزو فرینیا کے اندر جو ہے وہ نار اپینیفرن اور سیرا ٹرانن لیول جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ہے تک منفی اثر ہوتا ہے تو یہ آج میں نے ویڈیو جو ہے وہ کی ہے نیرو ٹرانس میٹرز کے میکنزم کے اوپر امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئے گی اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم